بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں حکیم کاری احمد علی کمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ایک ایسی حدیث پاک کا ذکر ہوگا کہ جس کو سن کر صحابہ اکرام کو اپنی جان کی پڑ گئی تھی اپنی آخرت کی فکر پڑ گئی تھی اتنی اہم ترین یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا حضرت سوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور یہ حدیث کا نمبر ہے چار ہزار دو سو پنتالیس نمبر پر سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے حضرت سوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پہچان لوں گا اور ایسے پہچان لوں گا کہ وہ تہامہ پہاڑوں کے جتنے نیک عامال لے کے آئیں گے تہامہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر بڑے بڑے سفید رنگ کے انچے انچے پہاڑ ہے تو فرمایا کہ اتنے زیادہ نیک عامال وہ لوگ وہاں لے کے آئیں گے قیامت کو اور ان کے تمام نیک عامال اللہ تعالیٰ جو ہیں گرد و گبار بنا کے اڑا دیں گے سارے بیکار رائے گا چلے جائیں گے ان عامال کا ان کو ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہوگا پہاڑوں جتنے نیک عامال دنیا میں کیے ہوں گے تو لے کے آئے ہوں گے نا تو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صرف ہم لڑنا آپ ہمیں بتا دیں ان کی کوئی نشانیاں کوئی علامتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں تو اس وقت یہ حدیث پاک کس لیے بڑی اہم ترین ہے ہر مرد ہر عورت ہر بچے بڑے جوان ہر مسلمان کے لئے یہ اہم ترین حدیث مبارکہ ہے اب دیکھوا ان کو فکر پڑ گئی اپنی صحابہ اکرام کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کو ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں تو اس وقت نبی قائدات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی فرمایا کہ وہ تم میں سے ہوں گے تم میں سے ہوں گے تمہاری طرح وہ بڑے بڑے نیک عامال کرتے ہوں گے راتوں کا کچھ حصہ وہ تحجد بھی پڑتے ہوں گے لیکن سارے عامال ان کے قیامت کو برباد ہو جائیں گے ایک بری گندی اور غلیظ ترین عادت کی وجہ سے اور وہ عادت کیا ہوگی فرمایا کہ ان کی یہ عادت ہوگی کہ وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے جب ہوں گے بڑے بڑے اچھے عامال کرتے ہوں گے بڑے بڑے نیک عامال کرتے ہوں گے لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو وہ گناہ کرتے ہوں گے لوگوں کے سامنے بندہ نیک ہیں حلال کی روزی کماتا ہے لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے رشوت بھی لیتا ہے تنہائی میں صدی کاروبار صدی لین دین بھی کرتا ہے تنہائی میں چوریاں بھی کرتا ہے تنہائی میں زناکاری بھی کرتا ہے تنہائی میں شراب نوشی بھی کرتا ہے بیمانی اور فراد بھی کرتا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے اور لوگوں کے سامنے وہ نیک بن کے بھی رہتا ہے اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کتنی نمازگی کیوں ہے کہ اس کے آمال پہاڑوں جتنی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سارے تباہ کر دیں گے برباد رائے گاں گرد و گمار بنا کے اللہ تعالیٰ اڑا دے گے میرے بھائیو اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ یہ بندہ دنیا میں دنیا والوں سے ڈرتا تھا اللہ سے نہیں ڈرتا تھا بھئی لوگوں کے سامنے نیک عمال کرتا تھا گناہوں سے بچ کے رہتا تھا اور جب تنہائی میں ہوتا تھا اللہ تو دیکھ رہا تھا لیکن وہاں پہ گناہ کے کام کر جاتا تھا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کو یوں لگتا ہے کہ تنہائی میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے یا اللہ سے بندہ بہت دور جا چکا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے اللہ کا ڈاری ختم ہو جاتا تھا تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے میرے محترم بھائیو میری محترم بہنو ہمیں اس چیز کا فکر کرنا چاہئے صحابہ اکرام کو فوراں فکر لگ گئی تھی یہ دیکھیں ابھی میں یہاں پہ دعا کھانے بھی ہوں اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں چونکہ مین پر دعا کھانا ہے گاڑیاں گزرتی ہیں شور بغیرہ ہوتا ہے اب اس پر توجہ نہ دیں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اب اس پر توجہ نہ دیں اب اس بات پر توجہ دیں کہ یہ بات کس حاستی کی ہو رہی ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہماری جندگی کے لیے کتنا اہم ترین ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں